جیسے ناظرینِ گرامی سامین دوستوں ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرینِ گرامی قدرت کا یہ قائدہ ہے نیچر کا یہ قانون ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسا ہی اس پر حکمران وہ مسلط کیا جاتا ہے اس سے انکار ہرگز نہیں کیا جیسا تھا یہ ایک یونیورسل ٹوتھ ہے آج تک جتنی بھی قوم میں دنیا کے اندر آئیم برباد ہو گیا یا کامیاب ہوئی ہیں وہ ان کے کردار اور ان پر جو حکمران مسلط ہیں ان کے کردار کی بنا پر ہی وہ کامیابی اور نکامی کے سہرہ وہ اپنے مقدر کا حصہ بناتے دکھائی دیتی ہیں کچھ اسی طرح کے خالاتوں واقعات جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں جس ریاست کے اندر یا جس سٹیٹ کے اندر آپ اور میں رہ رہے ہیں اس کا خال بھی کچھ اسی طرح کا بھی ہے اکثر اوقات آج کل بہت سارے ایسے فلسفر ایسے عدیب یہ شاید نظر آتے ہیں جو قدرت اور مقدر پر الزام دوتے دکھائی دیتے ہیں جو کہ سراسرا غلط اور غلطی کی بنیاد پر قائم بھی ہے آج میں آپ کو اسی چیز کی تصدیق کرواؤں گا اور دکھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا جو آج کل معاشرہ ہے ہماری جو آج کل رایا ہے ہمارے آج کل جی کل حکمران ہیں کیا یہ عوام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں کیا یہ قائدہ جو قدرت کا یا نیچر کا کہا جاتا ہے کیا یہ آج کل درست ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ہم اس چیز کو حقیقت کے تقاظوں مطابق آج جاننے کی کوشش بھی کریں گے آج کل آپ نے یہ اکثر دیکھا گا جو تعلیمی میدان سے وابستہ ہے میں بھی تعلیمی میدان سے وابستہ ہوں آپ نے دیکھا کہ حکومت کا ایک نیا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے جس کے درے میٹرک اور انٹرک کے طلبہ تعلیبات کو رائیتی نمبر دے کر وہ حتمی فیصلہ جاری کر دیئے جن کو پاس وہ کر دیا جائے اسی صورتحال کو منخوضے خاطر رکھتے ہیں آج ہم اس نیچر کے قائدے کو دیکھیں گے اس نیچر کے قائدے کو تھوڑا سا پرکھیں گے کہ جیسا مجموع قوم کی چال چلنگ ہوتا ہے ویسا ہی اس پر حکمران مسلط ہوتے ہیں یہ چیز یونیورسل ٹوتھ ہے یہ چیز حقیقت پر مبنی ہے اور اسی بات کو آج ہم حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ کیا یہ آج جو ابھی چند دن قبل یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے تو طلبہ و طالبات کو رائیتی نمبر دے کر ان کو پاس کر دیا جائے پہلے نمبر پر ان کے تمتہان لیا ہی نہیں کیا ہے اگر وہ چند کتابوں آپشن سبجیٹ کا لیا گیا ہے اور ان کے اندر بھی یہ بے وقوفانہ اور نااہل حرکت کر کے اپنی جو حرقیقت ہے وہ سب کے سامنے واضح کر کے دکھائی دیتی ہے کیونکہ جیسا مجموع قوم کی چال چلنگ کا ہوتا ہے ویسا ہی اس پر حکمران مسلط ہوتے دکھائی دیتے ہیں یعنی اب اس کو تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ موجودہ قومت نے ایک اعلان کیا ہے جس کے مطابق تمام طلبہ و طالبات کو رائیتی نمبر دے کر پاس کر دیا گیا ہے پہلی اور سب سے بڑی گلتی اس عوام کی اور اس حکمرانوں کی ہے جو کہ اس معاملے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس بات کو سوچتے بھی ہیں اس بات کو دیکھتے بھی ہیں کیونکہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اس کی تعلیم و تربیت پر مبنی ہوتا ہے جو کہ اس قوم کی اور اس حکمرانوں کی نا اہلی اور بے وکوفہ نہ حرکات کی بہتی مثال ہمارے سامنے آ جاتی ہیں دوسری سب سے بڑی جو گلتی ہم دیکھتے ہیں وہاں صرف احتیاری مضامین کا امتحان لیا جانا کسی دوسرے مولک کی آپ بات کر لیں کسی دوسری ریاست کی آپ بات کر لیں کسی دوسری قوم کی بات کر لیں کرونا نے اگرچہ پوری دنیا پر اپنا چہرہ وہ دکھایا ہے کرونا نے اگرچہ اپنا آپ پوری دنیا پر دکھا کہ اس کو متاثر کیا ہے مگر کسی دوسرے ملک کا کسی دوسرے کنٹری کا کسی دوسری ریاست کا اس طرح کا کردار ہمیں تعلیمی میدان کے اندر نظر نہیں آیا ہے جیسا ہمارے ملک پاکستان کرتا ہے جو کہ جیسا مجموع قوم کی چارل چلن کرتا ہے ویسے اس کے حکمرانوں کرتا ہے اب یہ دو بڑی گلتیاں ہم نے کہا ہے دیکھیں پہلی کہ طلبہ کو رائٹی نمبر دے کر پاس کرنا دوسرا جو صرف اختیاری مضامین کا امتحان لیا جانا یہ دو سب سے بڑی گلتیاں ہیں اور ان گلتیوں کا سرکاری اور ختمی نتیجہ آ چکا ہے ان بڑی سے بڑی گلتیوں کا جو نتیجہ تھا جو رزلٹ تھا وہ ہمارے موشے کے وہ سرعام ہو چکا ہے اور یہ چیز میں آپ کو چند ویڈیو کلپ کی صورت میں بھی دکھاتا ہوں چند تصاویر کی صورت میں بھی دکھاتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی تصدیق ہو جائے گی کہ واقعی جیسے مجموع قوم کی چال چلنک ہوتا ہے ویسے وہاں کے حکمران بھی ہوتے ہیں اور دو بڑی سب سے گلتیاں میں نے آپ کو منچن کر دی ایک رائٹی نمبر دے کے پاس کرنا اور دوسرا صرف اختیاری مضامین کا انتحان لیا جانا کسی بھی قوم کسی بھی ریاست یا کسی بھی ملکی بربادی کی بے تین وجوہات یہ دو ہی ہیں اب اس کے انتیجہ آپ یہ تبدیلی والی سرکار کا خود ہی دیکھ لیں جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے تھے جو نیا پاکستان بناتے تھے جو ریاست مدینہ بناتے تھے اب اس تبدیلی کے سرکار کے نمائندوں کا حال خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس ویڈیو کے اندر ایک صحافی اس پی ٹی کے سرکار والی تبدیلی سرکار کا یہ ایک انٹرویو لیا جا رہا ہے آپ اس کو دیکھیں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ جو رائیتی نمبر دیئے گئے ہیں یہ جو اہتیاری مضامین کے امتحان وہ لیا گیا اس کا آپ کے سامنے سرکاری اور ختمی نتیجہ اس ویڈیو کی صورت میں ہے اس ویڈیو کو ملحظہ تھیجئے آج الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے ہم تمام پاکستانیوں کو مبارک بات دیتے ہیں آج کے دن کی مراسلہ سے آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا اس ویڈیو کو پرکھا ویڈیو کے اندر دیکھا کہ وہ قرارداد پاکستان کی تاریح پوچھ رہے ہیں وہ ارکین کی زیرے قیاد ہویا اور اس ناہل کو اس بے وقوف کو اور تبدیلی سرکار کی نمائندے کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو آزاد ہوا تھا وہ کب ہوا تھا اور ارکین کی زیرے قیادت ہوا تھا اب اس رائیتی نمبر اور اختیاری مضامین کا سرکاری نتیجہ اور ختمی نتیجہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اب دوسرا اس قوم کی بے وقوفی کا عالم دیکھیں اس قوم کی ناہلی کا اس سرکار کی ناہلی اور رائیتی نمبر دینے کا ثبوت بھی آگے ہے آپ مزید ایک ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر ایک شخص دودھ میں پانی ملا رہا ہے پانی ملانے کا اس رائیتی نمبروں کا نتیجہ آپ کے سامنے جو کہ سرکاری اور ختمی تیجہ ہے اس ویڈیو کو بھی تھوڑا سا ملحظہ کیجئے گا جاگ پیرا جاگ وے لا سرگیدہ دودھ چپالے پانی وے اپنی مرزیدہ ویڈیو کے اندر دیکھا کہ وہ نوجوان شخص جو دودھ کے اندر پانی ملا رہا ہے دودھ کے اندر پانی ملا کر جو سر عام کرپشن کر رہا ہے بد انوانی کر رہا ہے جو کسی بھی قوم کی بے وکوف کسی بھی قوم کے نااہل اور کسی بھی قوم کے مجموعہ چال چلن اور اس پر مسلط حکمران کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ وہ اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر وہ داہلی اعتبار سے وہ خارجی اعتبار سے کس کردار کے مالک ہے کس ذہنیت کے مالک ہے کس سوچ کے مالک ہے یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کیونکہ مجموعہ قوم کی چال چلن مجموعہ ان کے حکمران کا ہوتا دکھائی دیتا ہے اب عمران ہاں کو گالنگا دینے والے عمران ہاں کو برا بلا کہنے والے اس چیز پر نوٹ کر لیں یہ قدر کا نچر کا قائدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے جیسا ان کا روز مرہ زندگی کے اندر ہوتا ہے ویسے ان پر حکمران مسلط کیا جاتے ہیں اب تیسری اس سرکار کی ختمی اور رپورٹ دیکھی گا یونیورسٹری آف لاہور کے اندر اس رائیتی نمبر دینے کا نتیجہ وہ بھی آ چکا ہے یونیورسٹری آف لاہور کے اندر دو طلبہ و طالبات یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس رائیتی نمبر کی خوشی کے اندر ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے ہیں اور سرعام کر رہے ہیں اور یونیورسٹری کے اخاطہ کے اندر کر رہے ہیں آپ بھی اس تصاویر کے اندر دیکھیں جو کہ سرعام یہ رائیتی نمبر دینے کے جو اختیاری مضامین کہ صرف ان کے نمبروں کی حد تک دینے کی جو کرپشن بدعنوانی بے وکوفی اور ناہل قوم کی سب سے بڑی انشانی ہے اس تصاویر کو آپ گوھر سے دیکھیں اب اس تصاویر کے اندر دیکھیں جیسا ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر دیکھا ان ویڈیو کلپس کی صورت میں ان تصاویر کی صورت کے اندر یہ سب کچھ واضح ہو گیا ہے کہ جیسا عوام کا چال چلن ہوتا ہے ویسا ہی ان کے حکمرانوں کا آتا ہے اور حکمرانوں صاحب سے پہلے یہ بیڑا گرک کر دیا ہے اپنی ناہل کا خود ثبوت دے دیا ہے اور خود ثبوت دے کر بے وکوف حکومت ہونے کا وہ درجہ بھی حاصل کر لیا ہے جو کہ ان رائیتی نمبر دے کر اور خصوصی طور پر احتیاری مضامین کا نمبر لینا احتیاری مضامین کا امتحان لینا پھر رائیتی نمبر دینا اور غیر ملکی زبان کے اندر اس کو امتحانہ لینا اور قومی زبان کو مطلو کرنا کسی بھی قوم کسی بھی معاشر کی اور کسی بھی حکومت کی ناہلی اور بے وکوفی کا امدہ ثبوت ہے جو کہ آپ سب کے سامنے ہیں عزیز ناظرین سامینوں ہمیں دوستوں اور ساتھ اس بات کو غور کرنے کی آج ضرورت ہے ہمیں اس بات کو اصلاح کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کر کے اپنا مستقبل وہ سنوارنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نیچر کا قیدہ ہے کہ جس سے قوم کو اپنی خالتیں بدلنے کا خیال ہی نہیں ہے تو خدا نے بھی آج تک ان کی حالت نہیں بدلی